اگر آپ اپنے فون میں فون پے ایپ بھیم یا گوگل منی ٹرانسپر ایپ چلاتے ہیں تو ہو جائیے ساؤدھان یہ خبر آپ کے لیے ہے بہت ضروری آپ کا ایکاؤنٹ ہو سکتا ہے خالی اپنے بچوں کو اپنے موبائل فون سے رکھیں دور رامپور سے ایسا ہی چکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک مزدور کے کھاتے سے 91,000 روپے خالی ہو گئے ہیں وہ بھی اس کی خود کی لاپروائی سے مزدور کا ایس بی آئی ریڈی کو کھتان میں کھاتا ہے اور اس نے اپنے فون میں فون پے ایپ اسٹال کر رکھا تھا اس کا چودہ ورشی پتر گیم کھیلتے وقت آن لائن گیم پرچیس کر لیا جس میں اس کا کھاتا خالی ہو گیا مزدور کے پیرو تلے جب زمین کھسک گئی جب وہ بینک سے پیسہ نکالنے پہنچا تو دیکھا ایکاؤنٹ خالی تھا مزدور نے بینک منیجر پر اروپ لگاتے ہوئے ایس پی رامپور کو پتر دے کر اس معاملے میں کھر روائی کی مانگ کی ہے مزدور کا کہنا ہے کہ بینک کی طرف سے کوئی بھی ایس ایم ایس نہیں آیا اگر پیسے نکل رہے تھے تو ایس ایم ایس تو کم سے کم بینک کو دینا چاہیئے تھا پھلال اس نے ایس پی کو پتر دے دیا ہے اور کھر روائی کی مانگ کی ہے آئیے چلتے ہیں خبر کیوں رامپور میں ایک بچے نے اپنے پتہ کا پورا ایکاؤنٹ ہی کھالی کر دیا جی ہاں پب جی گیم پرچیس کر آن لائن اکیانوے ہزار کا گیم کھیڑ ڈالا اور پتہ جی کا اپنا ایکاؤنٹ ہی کھالی کر ڈالا جب معاملہ سامنے آیا تو پتہ جی دنگ رہ گئے جی ہاں آپ جو شکایتی پتر دیکھ رہے ہیں یہ وہ اسی مزدور کا شکایتی پتر ہے جس نے رامپور کے ایس بی آئی ریڈی کو کھیتان کے منیجر پر آروپ لگایا ہے کہ اس کی بینک سے پیسہ نکال لیا گیا کیا حقیقت یہ ہے کہ پیسہ پب جی گیم میں سٹالک ہو گیا اور گیم کھیلا گیا آپ کو بتا دے ایک مزدور جو کشنا بیہار کلونی میں رہنے والے ہیں انہوں نے رامپور پتر دے کر آروپ لگایا ہے کہ بینک منیجر کی لاپروائی سے ان کے کھاتے سے اکیانوے ہزار روپے نکال لیے گئے ہیں جبکہ بینک منیجر کا صاف کہنا ہے کہ اکیانوے ہزار کا پب جی گیم جو ہے کھرید کر پرچیس کر کر کھیلا گیا ہے اب اس معاملے میں پولیس جو ہے پولیس سے شکایت کر دی گئی ہے آپ جو پراتنا پتر دیکھ رہے ہیں وہ وہی پیڑیت پتا ہے جس نے رامپور ایس بی کو پراتنا پتر دے کر کاروائی کی مانگ کی اپنے بینک منیجر سے جب بات کی گئی گیم کھیلا گیا ہے پب جی جو گیم ہے وہ کھیلا گیا ہے آن لائن اس کے پیسے جو ہے اسٹالمنٹ میں کٹتے گئے ہیں جبکہ پیڑیت کا آروپ ہے کہ اگر بینک سے پیسے کٹے ہیں تو اس کے پاس ایس ایم ایس کیوں نہیں آیا تو معاملہ یہی ہے کہ پیڑیت کے پاس ایس ایم ایس کیوں نہیں آیا اگر ایس ایم ایس آتا تو شاید یہ پیسے بچ سکتے تھے پیڑیت پی تب کو پتا نہیں تھا اور بچہ گیم کھلتا رہا اب معاملہ فیلحال رامپور ایس پی کے دربار میں گیا ہے کاروائی ہونے کے بعد ہی دودھ کا دودھ اور سچ پتا لگے گا کہ آخر پیسہ کس کی لاپروائی سے کٹا ہے فیلحال پیڑیت نے شکایت کر کاروائی کی مانگ کی ہے موسیقی 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 مجھے پیسے کمی پڑ گئی میری میں نکالنے کے لئے میں گیا وہاں گیا تو میں نے پیسے ہی کھاتے ملے میں پاس میں سنڈا اسی سنڈا بھی ہیار پیسے ملے میں پڑے آپ کا نایت پیسے نہیں تو پھر میں نے میں نے پیسے پیسے گیا دیکھیں کس کیا ہے تمہارے پیسے تمہارے بچے کھیل گئے بچے ہمارے کامی کے میں کھیل لائیں گے کہا گیا پیسے مجھے ہی بتاؤ مجھے کچھ پتا نہیں پیسے کیسے کھہاں گیا ہے کہ وہ وہ گیم بچے کھیل لائیں اس کا پیمنٹ کرے دے رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ وہ تو اس کھاتے میں سابساب دکھ جاتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں گیا ہے تو اس میں بینک پہ بلیم لگانے سے کیا فائد ہے وہ تو کھاتے میں دکھتا ہے کہ پیسہ کیسے گیا ہے اور کہاں گیا ہے اس کے بارے میں بس بہنگ یہی کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنے فون کو اپنے خاتے کو تھوڑا سمال کے رکھیں اگر بچوں کو گیاں نہیں ہیں تو ان سے دور ہی رکھیں تو زیادہ ہی اچھا رہے گا کہاں گیا میرے پیسے گئے کہاں آپ مدھے بتا دیجئے کوئی ایسے میس آئے تھے آپ کے باس کچھ نہیں میرے پاس کوئی ایسے میسے نہیں آئے آنے تھانے میں بھی ریپورٹی آتے لکھے اس کی بھی کوئی خر خوش کبر نہیں آئی نہیں آئی میرے پاس ہاں ایک دو آگیاں ہمارے محلے کو بتا رہے ہیں ابھی مجھے پتا چلا ایک دو کار آؤ ہی ہے ٹھیک ہے اب ایس پی ساپ کو پراتنہ پتل دے دیں جا رہا ہے ہاں ایس پی ساپ کو پراتنہ دیں جا رہا ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھی کسٹومر ہیں وہ اپنا خاتہ بلکل سیکرٹ رکھیں اپنے ایس ایم ایس کوئی بھی آ رہا ہے کوئی بھی اوٹی پی اسی کے چاہد سیر نہ کریں اور گوگل پہ پھون پہ بھیم پہ اس طریقے کے جو ایپ ہے ان کا استعمال نہ کریں ہماری بینک کا سویم کا ایپ ہے یونو ایپ جو کی ہنڈے پرسنٹ سرچی تھے اس کا استعمال کریں یہ پیسے جو نکل لیں ہیں یہ گراہ کی جاگروپتا کے ابھاؤں میں نکل لیں ہیں وہ سویم ہی اوٹی پی بتا دیں گے اپنا خاتہ نمبر بتا دیں گے لوگوں کے پاس کورس کال آتے ہیں وہ اس کو جو ریسپونڈ کر دیتے ہیں لالچ بس اس کے چکر میں فچ جاتے ہیں اور اپنا اوٹی بھی بتا دیتے ہیں کو اپنا آدھار نمبر بھی بتا دیں اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ گھٹنا ہے